بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دن سے مالا مال کرے دوستو آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے جاری ہوں یہ چھوٹے بچوں کے لئے اور یہ بڑا بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا بھی دونوں کے لئے مفید ہیں اور منٹوں میں جو کھانسی بغلم والی ہے یاریشہ ہے یا ناک بند ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی انفیکشن ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ دور ہو جائے گا تو آپ نے ملوٹھی لینی ہے ملوٹھی لے کے نسخہ بھی بتاؤں گی آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی یہ دونوں کرنا ہے پہلے آپ نے ملوٹھی لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو مشین میں ڈال دینا ہے جس میں آپ اپنے مثالیں گرینڈ کرتی ہیں اس میں آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ایک چمچ جب وہ گرینڈ ہو جائے گا تو اس کو چھنی جو چائے والی ہوتی باریک اس میں آپ چھان لیں یا آٹے والی چھنی میں چھان لیں چھاننے کے بعد اس کا سفوف نکلے گا ایک چمچ پورا ہونا چاہیے بڑا کھانے والا وہ اور شہد ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد صبح اور رات کو بچہ چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ چٹائیں ہلکا سبت صرف چٹانا ہے بچے کو دیکھئے گا بچے کا سارا انفیکشن دور ہو جائے گا آپ مجھے دعائیں دیں گا اس کے ساتھ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے سکسٹی سکس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے وہ جو آپ نے بنایا تھا ملوٹھی والا سفوف اس میں دم کر دینا ہے دم کر کے بچے کو چٹانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ جو میں آپ کو وظیفے بتاتی ہوں اور جو آپ کو نسخہ بتاتی ہوں یہ سب آزمائیں ہیں اور ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہیں بڑا بھی کر سکتا ہے بڑا جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ کھائے دن میں یعنی کہ دو دو گھنٹے بعد وہ کرے اور چھوٹے بچے کو جو ہے صبح اور جو ہے رات کو چٹائیں بس صرف چٹانا ہے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر یہ انشاءاللہ کوئی ریزلٹ مل جائے گا نہ تو آپ چٹاتے رہیں جب تک ٹھیک نہ ہو ویسے تو مل جائے گا ریزلٹ تو دعاوں میں یاد رکھئے آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اچھی بات پھلانا صدقات جاریہ ہے